اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے پانچ منٹ کا مدرسہ رمضان سپیشل میں آج ہم سب سے پہلے بات کریں گے قرآن کے تعلق سے اللہ کا فرمان ہے الحمد للہ رب العالمين کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے الحمد میں علی فلام جو آیا ہے نا حمد کے پہلے سٹارٹنگ میں تو یہ مخصوص کے لیے آیا یعنی تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے اور اس کے لیے اس کو خاص کرنے کے لیے آیا ہے کیونکہ تعریف کا اصل مستحق اور سزاوار صرف اور صرف اللہ تعالی ہے کسی کے اندر کوئی خوبی یا حسن کمال ہے تو وہ اللہ تعالی کا پیدا کردہ ہے اللہ کا دیا ہوا ہے اس کا خود کا نہیں ہے لہذا کس بات پر آدمی فخر کرتا ہے اسی لیے حمد کا مستحق تعریف کا مستحق صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ کو افضل الذکر کہا گیا یعنی آدمی ذکر کر سکتا ہے لا الہ الا اللہ کے دریئے سے اور الحمدللہ کو افضل الدعا کہا گیا ہے اسی طرح الحمدللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الحمدللہ کے بارے میں فرمایا تملع المیزان کہ الحمدللہ یہ میزان کو بھر دیتا ہے کل قیامت کی دن جو میزان اللہ تعالی قائم کرے گا تو اس میزان کو یہ الحمدللہ بھر دے گا لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ الحمدللہ ہم پڑھا کرے اللہ کی تعریف بیان کیا کرے اسی طرح رب یہ اللہ تعالی کے اسمائے حسنہ میں سے ہیں یعنی اللہ کے ناموں میں سے ہیں اور اس کو بغیر کسی اضافت کے استعمال نہیں کیا جا سکتا لہذا اس کو بغیر اضافت کے استعمال نہیں کرنا چاہیے رب کا معنی ہوتا ہے پالنے والا اور پالنے والا صرف اور صرف اللہ رب العالمین دنیا میں اور کوئی نہیں لہذا چلتے ہمارے اگلے موضوع کی طرف ناظرین ہمارا اگلا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے کہ زکاة الفطر جو ہمیں نکالنا ہے پہلے ہم نے وقت دیکھا آج ہم دیکھیں گے کتنی مغدار میں نکالنا ہے حدیث سنیے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم زکاة الفطر ایک سا اناج یا گے ہوں یا ایک سا جو یا ایک سا خجور یا ایک سا پنیر یا ایک سا زبیب یعنی خشک انگور نکالا کرتے تھے زکاة الفطر کی مغدار ایک سا ہے یعنی ایک سا آپ کو کوئی بھی چیز جو آپ زیادہ مغدار میں استعمال کرتے ہو اس کو نکالنا ہے اور اس کی ہمارے اعتبار سے پائمائش کیا ہوتی ہے علماء نے کہا کہ احتیاطن یہ جو ہے اڑی کلو سے لے کر کے پونے تین کلو تک ہوتی ہے ہاں ایک سوال یہ ہے اگر کوئی زیادہ نکالنا چاہے تو بالکل آپ نکال سکتے ہیں تین کلو نکالیں آپ جتنا ممکن ہو زیادہ نکال سکتے ہیں لیکن کم سے کم اس کی مغدار اڑی سے پونے تین کلو کے بیچ ہے ناظرین چلتے ہیں ہمارے تیسرے موضوع کی طرف ہمارا تیسرا موضوع ہے سیرت النبی سیرت النبی میں آج ہم بات کریں گے فتح مکہ کے تعلق سے پتہ ہے یہ بھی رمضان ہی میں ہوا تھا مکہ فتح اللہ تعالی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت بڑی فتح دی تھی آپ اپنے گھر میں داخل ہوئے تھے کتنی خوشی ہوتی ہے جب انسان اپنے گاؤں سے باہر جاتا ہے اور پھر واپس اپنے گاؤں میں آتا ہے تو کتنی خوشی ہوتی ہے اس سے آنے کی تو سوچئے اس سے زیادہ کئی زیادہ خوشی اللہ کے نبی کو ہوئی تھی امام ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ وہ فتح آزم ہے جس کے ذریعے سے اللہ نے اپنے دین کو اپنے رسول کو اپنے لشکر کو اور اپنے امانتدار گروہ کو عزت بخشی اور اپنے شہر کو اپنے گھر کو دنیا والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا کفار و مشرقین کے ہاتھوں سے چھڑایا اور اس فتح سے آسمان والوں میں خوشی کی لہر دوڑ پڑی اس کی وجہ سے لوگ اللہ کے دین میں فوج دور فوج داخل ہونے لگے اور روح زمین کا چہرہ روشن اور چمک دمک سے جگمگا اٹھا کتنی بڑی بات ہے یہ بہت بڑی فتح تھی ناظرین یاد رکھئے فتح مکہ جو اللہ تعالی نے عطا کی تھی اللہ کے نبی کو یہ بہت بڑی فتح تھی اور اسی فتح مکہ کے موقع ہی پر حضرت ابو سفیان جو پہلے اسلام کے سخت دشمن تھے جب انہوں نے دیکھا اسلام کی اچھائی کو تو وہ اسلام قبول کر لیا اور اللہ کے نبی نے ان کے لیے کہا تھا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لیا اللہ کے نبی نے کہا تھا اسے امان ہے یعنی اسے کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا کتنی بڑی بات ہے تو سوچئے ناظرین یہ بہت بڑی فتح رہی ہے اور پھر اسی جنگ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر کے حجرِ اسود کو چھوما اور اس کے بعد بیت اللہ کا تواف کیا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک کمان تھی اور بیت اللہ کے ارد گرد اس کے چھت پر جو ہے تین سو ساٹھ بوت تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کمان سے ان بوتوں کو ٹھوکر مار کر گراتے جاتے اور کہتے جاتے جا الحق وضحق الباطل کہ حق آ گیا اور باطل کا قلقمہ ہو گیا باطل مڈ گیا ناظرین یاد رکھئے یہ وہ فتح تھی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کا دشمن موجود تھا وہ شخص موجود تھا جس نے آپ کے گلے میں کپڑا ڈال کر کے آپ کو کھیچا تھا آپ کی بیٹی کا قاتل موجود تھا نمازوں میں آپ کو تکلیف دینے والے پریشان کرنے والے لوگ موجود تھے ایسے موقع پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں سے یہ جملہ کہا تھا آج ہم اپنے بھائی کو معاف نہیں کرتے اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ آج میں تم سے وہی کہوں گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لوگوں کو معاف کر دیا سن لے وہ لوگ جو اسلام کو کہتے ہیں کہ یہ تلوار کی زور پر پھیلا یہ ہمارے نبی کا عصوہ تھا کہ آپ نے سب کو معاف کر دیا لہذا ناظرین یہ بہت بڑی فتاہ تھی ہمیں اسے یاد رکھنا چاہیے انہی چند باتوں پر میں اکتفا کرتے ہوئے آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہمارے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور شیئر ضرور کریں تاکہ دوسروں کو بھی اس سے فائدہ ہو سکے انشاءاللہ اگلی نشیس میں پھر ملاقات ہوگی مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی 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 موسیقی